ڈراما سیریل کبھی میں ہے کبھی تم کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجینہ پھرتی ہے کہ مصطفیٰ پھر تم نے جوب کے بارے میں کیا سوچا ہے مصطفیٰ بتاتا ہے کہ میں نے وہ جوب جوائن کر لی ہے اور وہ میرے کام کے مطابق ہی مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور میری سیلری بھی میرے مطابق ہی ہے تو میں یہ جوب کروں گا آگے سے مصطفیٰ دن رات کی محنت اور لگن لگاتا ہے اور کام سٹارٹ کر دیتا ہے اس کو سانس لینے تک کا ٹائم نہیں ہوتا وہ اس کام میں اچھے طریقے سے جھک جاتا ہے ادھر ادیل اپنے ماں باپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اب اس گھر میں رہنے کا کوئی بھی وجہ باقی نہیں رہی ہے تو ہمیں وہاں دوسرے گھر بڑے گھر میں شفٹ ہو جانا چاہیے آگے سے مصطفیٰ کا باپ کہتا ہے کہ نہیں میں اسی گھر میں رہوں گا اس گھر میں مصطفیٰ کی اور تم سب کی یادے جڑی ہیں میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ادھر مصطفیٰ کا شرجینہ بند سبر کے انتظار کرتی ہے کہ مصطفیٰ آئے گا اور اس کے ساتھ میں ڈینر کروں گی لیکن مصطفیٰ اپنے کام میں اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ اسے سانس لینے کی فرصت تک نہیں ہوتی اور وہ جب آتا ہے تو مصطفیٰ سوچ چکی ہوتی ہے اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ صرف ایک بیوی کو اچھا پہناوا اور کھانا ہی نہیں چاہیے ہوتا تو اسے اپنے شوہر کی اٹنشن اور پیار بھی چاہیے ہوتا ہے آپ مجھے کومنٹ سکتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیں کیا مصطفیٰ شرجینہ کے لئے ٹائم نکال پائے گا یا نہیں